دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین مرحمتک یا رحم الرحیم نبی اسلام کو قادر نہیں کرتا کہ وہ تو سوالی مطلب ان کی پیرم کہہ لیا ہے لیکن سور سوال میں جاتا ہے کہ ہاں جا ساں نہیں قادر نہیں آنکھے قذاب کا آنکھا ہے ناوی اصل میں تو الزام جو ہے اصل میں ساحر کا ہے اور ساحر کیونکہ قذاب ہی ہوتا ہے اس لیے بنیادی الزام سحر کا ہے ورنہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے حتیٰ کہ ابو جہل جو ہے وہ بھی یوں کہتا کہ انی لا اکذبک اے وہ مت میں آپ کو چھوٹا نہیں کہتا ہوں بلکہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں میں اس کو غلط قرار دیتا ہوں وہ بھی بنیادی الزام جو ہے وہ ساحر کا ہے اور وہ قذاب کا لفظ جو ہے وہ ساحر کی تشریح کر رہا ہے نو اندرس اجاز ہے وہ کہاں نے دونوں طرف سے اس کی اجازت دی ہماری مرلے کی بسید ہے اس کے گروپ کے بارے میں کھلے کی سمت کے بارے میں تھوڑا شک ہے تو اس کو کس طرح کنفر ہو کریں اور گفت ہو جگا آپ کو تشریح کرنے کے بارے میں تھوڑا شک ہے جی انجینئرگ یونیورسٹی میں تشریف لے جائیں وہاں سے کوئی انجینئر آپ کو مل جائے گا وہ ٹھیک کر دیں اس کواملے میں چھتیس تاریخ کو اگر آپ کو شاہد دی اس میں آپ کو سکتا ہے یہاں بات کی آئی گیا ہے تو یہاں کی انجینئرگ یونیورسٹی میں ایک سالنویی ڈیوائیمنٹ ہے سال میں ایک مجھتہ سلور کی ہے وہ ایک زیت میں کھانا تھا اور وہ چھتیس تاریخ آر تھی سال میں ایک ایک سامل میں فتوے کی نوعیت پر ہوگا نا فتوے کی نوعیت کیا ہے کسی چیز کو مستحب پرار دے رہے ہیں واجب قرار دے رہے ہیں فرض قرار دے رہے ہیں یا حرام قرار دے رہے ہیں اب وہ محرحل یہ علمی باتیں ہیں ان سے استفادہ کر لینا چاہیے اور چونکہ علماء کے فتاوہ میں بعض دفع اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس میں گنجائش رکھنی چاہیے کہ فتوہ دینے والا عالم دین جو ہے وہ بھی انسان ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے محرحل استفادہ کرنا چاہیے اس کو کفر اور ایمان کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے اور نکاح بھی اتنی جلدی سے توڑنے جینا چاہیے فتوہ وزے اور نکاح میرا ٹوٹ جائے ایسا نہیں اپنا ہی نکاح توڑتا رہے وہ اپنا ہی نکاح توڑتا رہے وہ ہمارا ایک ایک ذوق ہم میں پیدا نہیں ہو سکا اور وہ ذوق ہے نماز کو اول وقت پڑھنے کا اب فتوہ یوں پوچھتے ہیں کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو کیوں ختم ہو رہا ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس نوبت پہ کیوں آئے کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور بچے نے دودھ کے لئے چلانا شروع کر دیا یہ بدزوقی کی بات ہے نماز کا وقت شروع ہوا ہے تو آپ نماز اسی وقت پڑھ لیں اس حالت میں اس نوبت میں آپ کیوں لائے اپنے آپ کو کہ اب نماز آخری وقت آیا تو آپ نے نماز کا ارادہ فرمایا اور بچے نے چلانا شروع کر دیا تو یہ تو صورتحال ہی آپ نے خود غلط پیدا کر دی اب اس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھیں گے ہاں اول وقت نماز ہے آپ ادا کرنے چلے بچے نے چلانا شروع کر دیا ہم کہیں گے پہلے بچے کو دودھ پلا دو پھر نماز پڑھو اول وقت نماز آپ ادا کر رہے ہیں آپ کو کوئی اور حاجت آگئی ہم کہیں گے پہلے وہ ادا کر لو تاکہ نماز تسلی سے ہو پہلے تو اپنے اندر آپ یہ ذوق پیدا کریں کہ ادھر ازان ہوئی تو آپ سارے کام چھوڑ دیں اور نماز میں لگ جائیں اب کوئی دمیان میں عوارث آ جاتے ہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس مسئلے کو حل کر لیں لیکن آپ اگر نماز کو ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں اور آخری لمحے پہ آپ نے نماز کا ارادہ فرمایا اور بچے نے اب چلانا شروع کر دیا تو یہ تو سوال ہی غلط ہے خرابی اس میں نہیں خرابی اس مزاج میں ہے اس مزاج کو ٹھیک کریں فتوہ یہ ہے کہ پہلے عوارث پوری کریں پھر نماز پڑھیں آپ نماز ہی آخری وقت پہ لے آئے ہیں تو میں کہہ جواد تو تو نماز ہی پہلے پڑھنی پڑھے گی اللہ کی حقوق ادا نہیں ہوں گے تو بندوں کے بھی نہیں ہوں گے نماز ہر چیز پر فائق ہے اور جو ہی نماز کے لئے پکارا جائے سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے اللہ یہ کہ کوئی خاص عوارث آ جائیں درمیان یہ سب کہنے کی باتیں ہیں وہ ایک پیرسائی کو ہم نے دیکھا وہ لوگوں کو سالن ڈال ڈال کے دیتے رہتے تھے کھانے کھلاتے رہتے تھے اور نماز ہی پڑھتے تھے وہ سے یہ کیا بات ہے کہیں لیکن یہ نماز خضا ہے اور خدمت کی کوئی خضا نہیں میں نے کہا نماز کی بھی کوئی خضا نہیں ہے جھوٹ کہتے ہیں کہ نماز کی خضا ہے کوئی خضا وضا نہیں ہے نماز خضا ہو گئی ہو گئی بس ختم ہو گئی ہمیں شکریہ دوبارہ نہیں ادا ہو سکتی ہے بس اللہ سے معافی مانگی جا سکتی ہے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں وہ حقوق العباد ہے اور وہ حقوق اللہ حقوق اللہ کو مزاق سمجھا ہوا ہے ہم نے جو شخص حقوق اللہ آدھا نہیں کرتا ہے حقوق اللہ عباد بھی آدھا نہیں کرتا ہے اجازت تک ہوں گا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور سوالات تحریر علیہ کریں اہاں ان میں جو اہم سوالات ہیں دو تین وہ کر دیں مجھے دکھا دیں جو اہم سوالات ہیں وہ کر دیں جی جی آرے آج تو سوالات کی بچھاڑ ہو گئی کوئی اہم دیکھ لیں کوئی اہم سوالات کو وہ کر لیں کسی حدیث کے حوالے سے بتائیں کہ عورتوں کے لئے پردے کا کیا حکم ہے اور کیا آج کل کے دور میں اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے حدیث کے حوالے سے میں کیوں بتاؤں قرآن کی آیت میں کیوں کہ پھڑکیں سنا دوں آپ کو میں اپنے اوپر اوڑنی ہے اوڑ لیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا حکم ہے اپنے احادیث تو بے شمار ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی زیادہ سجادہ جو گنجائش ہے بعض فقہا کے نزدیک وہ چہرے کی ہے زیادہ سجادہ گنجائش جو ہے وہ بوڑی خواتین کے لئے کہ وہ اوڑنی اوڑنے ہیں لیکن نوجوان جوان خواتین کے لئے تو کوئی گنجائش نہیں تاریخی واقعات و بیانات اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے نہ کہ انتا ان کا مکمل کل چون تاریخ پر انسسٹ کرنا اور اپنے فرقے بنائے رکھنا کیسے بہتر ہوگا جی میں نے یہی ارد کیا کہ تاریخ پر ہمیں ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے ڈیپینڈ کتاب اس اندر پر کرنا پی ٹی وی کے پروگرام زاویہ میں اشفاق ہمیں صاحب نے کہا تھا کہ اسلام ہنڈر نمبر کے پرچہ ہے ہر سوال بیس نمبر کا ہے اشفاق صاحب کی باتوں کو سیریسلی نہ لیا کریں وہ عالم دین نہیں ہیں اور ان کی بہت سی باتوں سے کنفیویجن پیدا ہو رہا ہے وہ ایک عدیب آدمی ہیں ایک افثانہ نگار ہیں اور بس اس سے زیادہ نہیں دین کے معامل میں ان کی بات کو سیریسلی لینا غلط ہے کوئی پرچہ بیس نمبر کا نہیں ہے ہر پرچہ جو ہے وہ سو نمبر کا ہے یا ایوہ اللہ جین آم رو دخلو فی السلم کاف کا ولا تتبیو خطوات الشیفان اے اہل ایمان دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقشہ قدم کی پیروی نہ کرو کیا اینامی بارنڈ والے شاہر اشتدار ہی ہوں ان کی گھر سے شادی پہ یا کسی دوسرے موقع پر کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں اینامی بارنڈ بھی ایک قسم کا جوائی ہے احتیاط کی جاتے بہتر ہے کیا بچے کا نام صرف محمد رکھا جا سکتا ہے شرعن جائز ہے عدباً مناسب نہیں ہے میرے ایک نواسے کا نام محمد ہے اور ہمیں بدلنا پڑا اس لیے کہ ڈانٹتے ہوئے جب وہ بچے کو ڈانٹے تھے اور محمد کہہ کے ڈانٹے تھے تو مجھے تکلیف ہوتی تھی میں نے کہا نام بدل دو ہم بچے کو مار رہے ہیں کوش رہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں اور ساتھ نام بھی لے رہے ہیں میں نے کہا بھئی نام بدل دو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا انجازو ٹونا کرنے والے اور اس پر یقین رکھنے والوں سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے جی قطع تعلق کیا جا سکتا ہے نہیں ضروری ہے یہ اس دنیا کی سب سے ملعون مخلوق ہے اگر وہ کسی پر جھوٹا انجام لگائیں تو جس پر جھوٹا انجام لگایا جائے وہ کیا کرے خواب پھینکے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کرے کیا اس میں قسم وغیرہ کھائی جا سکتی ہے کچھ فائدہ نہیں ہوتا قسم کانے سے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ جو ہے اس سے حسین جملہ کوئی نہیں ہو سکتا جب واقعہ افق ہوا تو انہوں نے یوں فرمایا کہ اگر میں بڑی سے بڑی قسم بھی کھاؤں تو کوئی اعتماد نہیں کرے گا کچھ فائدہ نہیں میں معاملے کو اللہ کے سپر کرتی اور وہی اس معاملے کو جیسے چاہے گا نبٹا دے گا آپ نے کہا تھا کہ جو رشتدار وغیرہ جادو میں پڑھتے ہوں ان کی شکل دیکھنا حرام ہے میں نے ایسا تو نہیں کہا لیکن بھارہ ان سے انقطاع کرنا ضروری ہے دعا کریں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلی آلی سیدنا محمد وبارک وسلیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار ربنا آتقبل منا انکا انتا السمی العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وسل اللہ علیہ حبیب محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین آوین برحمت کے آخر جی حضرات ذرا بیٹھئے گا آپ لوگ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین